موسیقی تو چلئے میرے ساتھ لیکچر کی طرف چلتے ہیں سٹوڈنٹس ہم لوگ پیڑھ رہے ہیں الیکٹرونک میل کے بارے میں آپ لوگوں کو یاد ہے کسی لیکچر میں ہم لوگوں نے کیا کیا پڑھاتا ایک بار ہم لوگ اسے ریوائز کر لیتے ہیں سٹوڈنٹس ہم لوگوں نے کہا تھا کہ ای میل کیا ہوتا ہے ای میل ایک ایسا method ہے جس کے ذریعے ہم لوگ اپنی کمپیوٹر سے ایک میسج کسی دوسرے کمپیوٹر میں سینڈ کر سکتے ہیں یعنی کہ یہ ایسی ٹکنیک ہے جس سے آپ لوگ میسجز ریسیب کرتے ہیں اور میسجز سینڈ کرتے ہیں سٹوڈنٹس ہم لوگوں نے ای میل کے کچھ فیچرز بھی پڑھے تھے جیسے کہ ہم نے کہا تھا کہ ای میل ایڈریس ہمیشہ یونیک ہوتا ہے ای میل استعمال ہوتا ہے ای میسجز کو سینڈ کرنے کے لیے اور ریسیب کرنے کے لیے اور ان میسجز کے ساتھ آپ لوگ کچھ اٹیچمنٹس بھی ایڈ کر سکتے ہیں جسے پکچرز ایڈ کر سکتے ہیں اس کے لابہ آپ لوگ کوئی ڈاکیومنٹس بھی ایڈ کر سکتے ہیں ویڈیو آدیو کلپس بھی ایڈ کر سکتے ہیں سٹوڈنٹس اس کے لابہ ہم لوگوں نے ای میل کے کامپننٹس بھی پڑھے تھے ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ ای میل میں ایک ہیڈر ہوتا ہے ایک باڈی ہوتی ہے کہ آدھا ہے نا آپ لوگوں کو تو سٹوڈنٹس آج ہم لوگ کیا کرنے والے ہیں آج ہم لوگ ایک ای میل کا اکاونٹ کریٹ کریں گے ٹھیک ہے تو سٹوڈنٹس آپ لوگوں کی بکس میں ہوت میل کا اکاونٹ کریٹ ہوا ہوئے ہے لیکن آپ لوگ کسی بھی اپلیکیشن پر اپنا اکاونٹ کر سکتے ہیں کوئی بھی ای میل اپلیکیشن آپ لوگ استعمال کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ لوگ یوز کر سکتے ہیں جی میل آپ لوگ یاہو میل یوز کر سکتے ہیں آپ لوگ Outlook بھی use کر سکتے ہیں اور آپ لوگ Hotmail بھی use کر سکتے ہیں Students ایک چیز میں آپ کو clear کر دوں کہ Hotmail اور Outlook یہ دونوں applications Microsoft کی ہیں پہلے اسے Hotmail کہا جاتا تھا اب اس کا latest version جو ہے Students وہ Outlook کے نام سے ہے اور آج جو account ہم لوگ create کرنے والے ہیں Students وہ ہم Outlook میں کریں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں Students ہم لوگ ای میل اکاؤنٹ کرنے والے ہیں آپ لوگوں کو سب سے پہلے کیا کرنا پڑے گا سب سے پہلے تو آپ لوگ اپنے کمپیوٹرز On کرنے اس کے بعد ہم لوگ اپنا براوزر اوپن کریں گے تو چلیے میرے ساتھ کیجئے Students آپ لوگوں کی کمپیوٹر میں کوئی بھی براوزر ہو آپ لوگ اسے اوپن کر سکتے ہیں جیسے کہ میرے کمپیوٹر میں گوگل کروم ہے Students آپ لوگ بھی آپ کے کمپیوٹر میں کوئی سا بھی براوزر ہو سکتا ہے اگر انٹرنیٹ ایکسپلورر ہے تو آپ لوگ اس کو بھی use کر سکتے ہیں گوگل کروم ہے اسے بھی use کر سکتے ہیں موزیلا، فائر فوکس، اوپیرا کوئی بھی براوزر ہے آپ لوگ اسے use کیجئے تو Students چلیے میرے ساتھ اوپن کیجئے جی Students ہم لوگوں نے اپنے براوزر کو اوپن کر لیا ہے اب آپ لوگ اس سکرین پر بالکل سامنے دیکھ سکتے ہیں گوگل اور نیچے ایک بار بنی ہوئی ہے جہاں پر ہم لوگ کچھ بھی ٹائپ کر کے سرچ کر سکتے ہیں Students یہ کیا ہے یہ ہے سرچ انجن گوگل کیا ہے گوگل ہے ایک سرچ انجن یہاں پر ہم لوگ کچھ بھی سرچ کریں گے تو اس سے relevant آپ لوگوں کو options مل جائیں گی تو Students ہم لوگ کیونکہ Outlook پر create کرنا چاہ رہے ہیں اپنا اکاونٹ تو ہم لوگ یہاں لکھیں گے Outlook.com اور Students ہم لوگ اسے سرچ کریں گے جی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جو بلکل پہلا option آپ کے پاس آیا ہے Students وہ ہی ہے Outlook.com کی ویب سائٹ ہے Students اس سے ہم اوپن کریں گے جی اب آپ دیکھئے Students آپ لوگوں کو دو options نظر آ رہی ہیں sign in کی option آپ لوگ اوپر دیکھ سکتے ہیں کہ آپ لوگ اپنا email اور password دیں گے اکاونٹ کو sign in کرنے کے لیے اور اگر ابھی تک آپ لوگوں نے اپنا اکاونٹ یہاں پر create نہیں کیا تو Students بلکل bottom میں دیکھئے جی یہ bottom میں جو آپ کو part نظر آ رہا ہے Students یہاں پر ایک button ہے blue color کا create my account ٹھیک ہے تو Students اس button کو ہم لوگ click کریں گے اپنا نیا account create کرنے کے لیے تو Students چلیئے اسے click کے جئے میرے ساتھ جی Students جب ہم لوگوں نے اسے click کیا تو آپ لوگوں کو ایک نئی screen نظر آ رہی ہے Students یہاں پر آپ لوگوں کو نظر آ رہے ہیں دو پارٹس پہلے part میں آپ لوگوں نے اپنا username لکھنا ہے اور دوسرا part already fill ہے جہاں پر کیا لکھا ہوا ہے at outlook.com ٹھیک ہے تو Students دوسرے part کو آپ لوگ edit نہیں کر سکتے لیکن پہلے part میں آپ لوگوں نے کیا لکھنا ہے آپ لوگوں نے اپنا username لکھنا ہے تو Students میرے ساتھ آپ لوگ بھی اپنے اپنے username یہاں پر لکھئے جیسے کہ میں لکھ رہی ہوں یہاں پر اپنا نام اور میں یہاں لکھ رہی ہوں Students میرا نام ہے صدف رفیق تو میں یہاں پر اپنا نام ٹائپ کر رہی ہوں ٹھیک ہے اب Students جب میں نے next button کو click کیا تو آپ لوگ ایک message دیکھ سکتے ہیں یہ message کیا ہے someone already has this email address یعنی کہ یہ email address already کسی نے occupy کیا ہوا ہے یعنی کہ Students ہم لوگ اسے use نہیں کر سکتے ٹھیک ہے ایسا کیوں ہے جی ہم لوگوں نے email کا سب سے پہلا feature کیا پڑھا تھا ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ email address ہمیشہ unique ہوگا تو اگر کسی اور کا email address already same ہے تو Students میں وہ email address اپنا نہیں رکھ سکتی ٹھیک ہے مجھے اس email address کو change کرنا پڑے گا تو Students میں اپنا username اب change کرتی ہوں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں try another name آپ لوگ خود سے بھی کوئی اور نام دے سکتے ہیں یا پھر next option بھی ہے Students claim one of these available email addresses ٹھیک ہے تو Students میں یہاں پر جب click کروں گی تو میرے پاس آپ دیکھ سکتے ہیں اب اپنی screen پر کہ میرے پاس دو تین options آ گئی ہیں کہ میں اپنا email address کون سا رکھنا چاہتی ہوں تو Students سب سے پہلا والا username دیکھئے Students میں اسے select کر لیتی ہوں ٹھیک ہے جب میں نے اسے select کیا جی Students آپ لوگوں کے پاس ایک نئی screen آ گئی ہے اب آپ لوگ اسے next کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جب ہم لوگوں نے next button کو click کیا تو Students ایک نئی screen appear ہوئی ہے جہاں پر اوپر آپ لوگوں کا email address نظر آ رہا ہے اور نیچے کیا لکھا ہوا ہے آپ سے کچھ information مانگی جا رہی ہے یہاں پر لکھا ہوا ہے what is your name تو Students آپ لوگوں کو دو text boxes نظر آ رہے ہیں آپ کا first name اور آپ کا surname ٹھیک ہے تو Students یہاں پر ہم لوگ اپنا first name type کرتے ہیں میں یہاں پر اپنا نام type کر رہی ہوں Students آپ لوگوں نے بھی اپنی اپنی names یہاں پر type کرنے ہیں ٹھیک ہے اور میں اپنا اب surname type کر رہی ہوں اور Students اب ہم کریں گے next ٹھیک ہے next button کو جب ہم لوگ click کریں گے تو آپ لوگوں کے پاس ایک نئی window appear ہوگی وہ نئی window کس طرح کی ہے دیکھئے Students نئی screen پر آپ سے کچھ اور information ہوا ہے what's your date of birth تو Students یہاں نیچے آپ لوگوں کے پاس کچھ text boxes ہیں جیسے کہ آپ لوگوں سے پوچھا جا رہا ہے کہ country اور region کون سا ہے تو Students Pakistan آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر already لکھا ہوا ہے لیکن اگر آپ لوگ country یا کو change کرنا چاہ رہے ہیں تو Students آپ لوگوں کو right side پر ایک چھوٹ ایسا drop down button نظر آ رہا ہوگا Students جب آپ لوگ اسے click کریں گے تو different countries اور different regions کے نام آپ لوگوں کو یہاں پر شو ہونے لگیں گے ٹھیک ہے لیکن Students کیونکہ میں اپنے region اور country کا نام Pakistan ہی رکھنا چاہتی ہوں تو اس لیے میں اسے change نہیں کروں گی تو Students نیچے دیکھئے date of birth جہاں آپ سے day پوچھا جا رہا ہے وہاں آپ لوگوں کو ایک چھوٹ ایسا drop down button نظر آئے گا ٹھیک ہے اس drop down button کو جب ہم لوگوں نے click کیا تو اب ہمارے پاس 1 سے لے کر 31 تک days آ گئے ہیں ٹھیک ہے جو بھی آپ کے date of birth ہے students آپ اسے یہاں پر پہلے date لکھیں گے یہاں پہ جیسے کہ میں یہاں لکھتی ہوں 6 اور students اب ہم لوگوں نے month select کرنا ہے ٹھیک ہے اب آپ date date of birth میں جو month ہے students اب آپ لوگوں نے وہ یہاں سے select کرنا ہے ٹھیک ہے for example اگر october ہے تو آپ لوگ یہاں drop down کو کلک کریں گے اور october کو select کر لیں گے اور students اس کے بعد ہے اب year یعنی کہ آپ لوگوں کی date of birth کا جو year تھا اب آپ لوگوں نے وہ select کرنا ہے ٹھیک ہے so students یہاں سے ہم لوگوں نے year بھی کر لیا ہے select اب ہم کرنے والے ہیں next button کو click ٹھیک ہے جب ہم لوگوں نے students next button کو click کیا تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ایک نئی screen آپ لوگوں کے پاس appear ہوئی ہے وہ نئی screen آپ سے کیا کہ رہی ہے دیکھ zara create account اور نیچے لکھا ہوا ہے please solve the puzzle so we know you are not a robot ٹھیک ہے آپ لوگوں کو ایک puzzle دیا جائے جو آپ لوگوں نے solve کرنا ہے یہ clear اس طرح کی ہوگی جی آپ لوگ اپنی screens پر بھی دیکھ سکتے ہیں اب ہمارے پاس ایک puzzle آگیا ہے ٹھیک ہے اب ہم لوگوں نے solve کرنا ہے اور اس کے بعد ہمارا account ہو جائے گا ٹھیک ہے تو students آپ لوگوں پاس کچھ images ہیں ٹھیک ہے probably یہ animals کے images ہوں گے اب students کرنا ہے دیکھ جائسے میں کر رہی ہوں جی students یہ ایک dog کی picture ہے جی students اب ہم لوگ نے اس روٹیٹ کرنا ہے ان arrows کو use کرتے ہوئے جی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جی students اب آپ لوگوں کو یہ picture ایک dog کی picture لگ رہی ہوگی ٹھیک ہے تو students اب ہم سے کریں گے done اس طرح سے students آپ لوگوں کے پاس دو سے تین puzzles اور آئیں گے جنہیں ہم لوگوں نے اس طرح سے solve کرنا ہے چلیے میرے ساتھ کیجئے جی students آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہم لوگ puzzles کو solve کر رہے ہیں تو students اب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم کسی puzzle کو ٹھیک سے solve نہیں کریں گے تو کیا ہوگا جی اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک error شو ہو رہا ہے آپ کو آپ کے screen پر دیکھئے یہاں پر کیا error لکھا ہے whoops at least one of your answer is not quite right یعنی کہ students آپ لوگوں نے ایک puzzle کو solve نہیں کیا تو students ہم کیا کرنا پڑے گا اب ہم کریں try again جو کے نیچے آپ لوگوں کو button بھی نظر آرہا ہے students ہم لوگ try again کو click کریں گے اور پھر سے ہمارے پاس puzzles آ جائیں گے ان کو لگ solve کرنا ہے اور جب students ہم لوگ سارے کے سارے puzzles کو اچھے جب ہمارا account create ہو جائے گا تو آپ لوگوں کے پاس کچھ اس طرح کی window appear ہو گی ٹھیک ہے آپ لوگ اپنی screens پر دیکھ سکھنے ہیں یہ window appear ہوتی ہے جب ہم لوگ اپنا account Outlook create کر لیتے ہیں تو students اس window میں آپ لوگوں کو کیا نظر آرہ ہے جی کافی سارے options ہیں جیسے new message کی option ہے inbox ہے students favorites کافی ساری آپ لوگوں کو options یہ نظر آرہی ہیں students یہ Outlook homepage جب آپ sign in کریں گے تو students پہلی screen آپ لگوں کو نظر آئے گی اور اسی screen پر ہم لوگ رہ کر e-mails لکھتے بھی ہیں اور e-mails کو read بھی یہ پر ہی کرتے ہیں تو students اب ہم next دیکھیں گے کہ آپ لوگ کس طرح سے e-mail کو read کرتے ہیں جل میرے ساتھ دیکھ دیکھ کس طرح سے ہم لوگ e-mails کو read کرتے ہیں آپ screens پر دیکھ دیکھ لوگوں کو left side پہ کچھ options نظر آرہ سکتے ہیں جو بھی e-mails آپ لوگ receive کرتے ہیں students وہ inbox میں آتی ہیں مجھے پہلی e-mail آئی ہے outlook کے طرف سے ٹھیک ہے students تو یہ میری پہلی e-mail ہے جس کو read کرنا چاہتی ہوں students آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں inbox کے ساتھ خالی space ہے جس پر select an item to read یعنی کہ ہم لوگ نے اب ہی تک کوئی بھی item کو select نہیں کیا جس کو read کرنے والے ہیں تو ہم لوگ e-mail کو read کرنے والے ہیں نا تو students ہم لوگ کیا کریں گے یہ e-mail جو کہ ہمیں outlook کی طرف سے آئی ہے students چل یہ read کرتے ہیں اس read کرنے کا کیا طریقہ ہے جی آپ لوگ inbox میں دیکھیں گے یہ bar آپ لوگ کو blue نظر آ رہی ہے نا بالکل سائٹ پہ جی students اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ email آپ کا unread ہے ٹھیک ہے جب ہم لوگ اس read کر لیں گے تو یہ blue bar disappear ہو جائے گی تو چلیے students میرے ساتھ اسے read کرنا شروع کیجئے ہم لوگ نے اسے جب کلک کیا تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ جو right سائٹ پہ پہلے empty space تھی students وہاں پر آپ لوگوں کی e-mail open ہو گئی ہے چلیے دیکھ یہاں پر کیا لکھا ہے students یہ پہلی e-mail ہے میری جو مجھے outlook کی طرف سے ملی ہے یہاں پر کیا لکھا ہے hi sadaf welcome to your new outlook dot com account تو students یہاں پر کیونکہ میرے e-mail پر ہم لوگ اسے پڑھ رہے ہیں تو یہ میرا نام لکھا ہوا ہے لیکن آپ لوگوں کے e-mail پر آپ ہی کا نام لکھا ہوا ہوگا جو بھی آپ لوگ نے اپنا first name لکھا ہوگا یہاں وہ name آئے گا تو students یہ تھی ہماری پہلی e-mail جو کہ ہمیں آئی تھی outlook کے طرف سے ستھیکھے students میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ نے میرے ساتھ ساتھ outlook dot com پر اپنا اکاونٹ create کیا لیکچر میں ہم لوگ پہنے والے ہیں کہ کس طرح سے ہم لوگ new e-mails کو compose کرتے ہیں اور send کرتے ہیں تو students تب تک اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ